اور یہی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سکھایا تھا اور اسی کے رکھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو کہا تھا کہ ایسا عمل رکھو اٹھاؤ صحیح بخاری کتاب الیمان سب سے پہلے بخاری کی حدیث بخاری جل نمبر ایک کتاب الیمان حدیث نمبر تیرہ اور حدیث نمبر چودہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عرص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انشاء فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انشاء ہر ایک مسلمان مرد اور عورت پر دان ہے اور آپ وہ سمجھاتا ہے کہ بندہ مومن کب بنتا ہے ہم کلمہ پڑھ کر مسلمان تو بن گئے کلمہ پڑھ کر مسلمان تو یقینی ہم بن گئے پڑھا کلمہ لا الہ و اللہ محمد و رسول اللہ پڑھنے کے بعد اب اسلام کے دائرے میں شامل تو ہو گئے لیکن واضح ہو جائے مسلمان اور مومن میں فرق ہے اسلام اور ایمان میں فرق ہے لوگ اسلام لاکر کہتے ہیں کہ ہم مومن ہو گئے ایسا نہیں ہے وہ صرف مسلمان ہوئے ہیں مومن ابھی نہیں ہوئے مومن کی صفت اللہ کے حصول صلی اللہ علیہ وسلم انشاء فرماتے ہیں اپنے صحابہ کو یہ تعلیم دیتے ہیں کہ واضح ہو جائے اے میرے صحابہ یہ نہ سمجھنا کہ تم نے میری تصدیر کر لیا ہے مجھے اللہ کے حصول مان لیا ہے اور میرا کلمہ پڑھ لیا ہے عیسی علیہ السلام کے کلمے کو چھوڑ کر تم نے میرا کلمہ پڑھ لیا انجیل کو منصوخ سمجھ کر تم نے قرآن کو مان لیا تو یہ نہ سمجھنا کہ تم مومن ہو گئے اللہ کے نبی نے فرمایا نبی نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ مجھے اپنے والدین سے اپنی اولاد سے اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے تمام اشیاء سے سب سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کر لے اس وقت تک کوئی بندہ مومن نہیں بن سکتا اس وقت تک کوئی بندہ مومن نہیں بن سکتا چاہیے تو یہ ہے کہ مومن بننے کے لیے چاہیے تو یہ ہے مومن بننے کے لیے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے تو ایسی کرے کہ اپنے والد کو بھول جائے کہ اپنے والدہ کو بھول جائے اپنے اولاد کو بھول جائے اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے اور دنیا میں جتنے بھی اس کے دو سو احباب ہے سب کو رکھے ایک جگہ اور نبی کی محبت کو رکھے ایک جگہ آج بتاؤ کتنے ایسے ہیں کتنے ایسے ہیں کہ جن کے دل میں نبی کی محبت اپنے والد سے زیادہ ہو ہے ہے تو ایسا ہوں گے جن پر اللہ نے خضل کر دیا وہ ہوں گے لیکن آج کا معاملہ تو ایسا ہو گیا ہے کہ پہلے دنیا کو دیکھا جاتا ہے بعد آج نبی اور قرآن اور اللہ کو دیکھا جاتا ہے پہلے دنیا کو درجی جی جاتی ہے دنیا کو پہلے درجی دی جا رہی ہے بعد میں دیر کو لیکھا جا رہا ہے ارے عقیدہ تو یہ تھا بخالی کی حدیث میں آگے آیا کہ حضرت عمر فاروخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے نبی نے پوچھا آئے عمر آئے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا حال ہے بیان کرو کیا حال ہے بیان کرو کیا مجھ سے زیادہ بھی کسی سے محبت رکھتے ہو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ سے بھی محبت رکھتا ہوں یا رسول اللہ اور مال و اولاد سے بھی محبت رکھتا ہوں یا رسول اللہ بسم اللہ آپ سے بھی محبت رکھتا ہوں یا رسول اللہ اور مال و اولاد سے بھی محبت رکھتا ہوں یا رسول اللہ تو حضرت عمر نے ایسا تو نہیں فرمایا تھا کہ میں آپ سے محبت نہیں رکھتا ایسا تو نہیں فرمایا تھا پہلے یہی فرمایا تھا کہ آپ سے بھی محبت رکھتا ہوں مال و اولاد سے بھی محبت رکھتا ہوں پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس ہاتھ سے اپنے اس دست مبارک سے حضرت عمر کے سینے پر مارا مار کر پوچھا اے عمر اب بیان کرو کیا حال ہے اب کیا حال ہے بیان کرو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا مال و اولاد کی محبت تو دفاع ہو گئی مال و اولاد کی محبت تو ختم ہو گئی اب جب آپ کی محبت ہے اور میرے خود کی ذات کی محبت ہے پھر اللہ کی نبی نے وہ دست مبارک سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر مارا جس کے تعلق سے اللہ قرآن نے فرماتا ہے یہ تمہارا ہاتھ نہیں ہے محمد یہ تو میرا ہاتھ ہے یہ تمہارا ہاتھ نہیں ہے یہ میرا ہاتھ ہے اور تم نے نہیں پھیکا کنکریوں کو تم نے نہیں پھیکا بلکہ ہم نے پھیکا اور جو لوگ تمہارے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر بیعت کرتے ہیں حقیقت میں وہ اللہ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیعت کرتے ہیں وہ شان رکھنے والے نبی وہ دست مبارک نبی کی دست مبارک یہ وہ شان بیان کی اللہ نے اسی دست مبارک سے پھر آخری مرتبہ جب اللہ کے رسول نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارا تو حضرت عمر نے فرمائے یا رسول اللہ اب پوری کی پوری محبت دنیا کی محبت اپنے ذات کی خود کی محبت معباد کی محبت اولاد کی محبت دنیا کی عائش و آرام کی محبت مال و جا کی محبت گھوڑوں کی محبت تمام جائزات کی محبت تمام کھانوں کی چیزوں کی محبت عائش و آرام کے چیزوں کی محبت سیبرات کی محبت تمام دفاع ہو گئی اب ترحان کی محبت باخی رہ گئی فرمایا اللہ کی رسول نے اے عمر اے عمر جاؤ اب تم مومن ہوئے اب تم مومن ہوئے اے عمر رضی اللہ تعالیٰ